ہلو فرینڈز تو کیسے ہیں آپ سب امید قدام بڑھی آؤں گے تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کے لئے جو ہے کچھ اس طرح کی ایڈیٹنگ لائیں جس طرح کی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو تو اس طرح کی ایڈیٹنگ میں نے کیسے کی اور جو ہے آپ بھی کر سکتے ہو اپنی فوٹوز کو اس طرح سے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو وہ ٹوٹرل بتانے والا ہوں فل ٹوٹرل بتانے والا ہوں ایڈیٹنگ بھی آپ کیسے کریں آپ دیکھ لیجی یہ اوریجنل فوٹو ہے تو اسے ہم شیئر کر لیتے ہیں پولر ایپ میں چلی ہمارے بہت سارے ایڈیٹنگ ایپسی یوز کرتا ہوں بٹ میں سب سے آسان طریقے سے جو ہے ایڈیٹنگ کرتا ہوں میں آج کو اپ کو وہ ایپ بتانے والا ہوں تو چلی میں نے پولر ایپ میں اسے جو ہے شیئر کر دیا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے انٹرفیس آ جائے گا تو سیمپلی میں نے آپ کو ایک شوٹ کورٹ طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں سر پٹنے سے تو اچھا ہے کہ میں آپ کو ایک ہی کلک میں جو ہے ایڈیٹنگ بتا دوں کہ کیسے کیا ہے تو آپ کو سیدھا سٹائل میں چلے جانا ہے یہاں پر جانے کے بعد آپ کو ایمپورٹ سٹائل کا اپشن دکھ رہا ہوا اس پر کلک کرنا ہے اور ایمپورٹ فروم فوٹوز کر دینا ہے تو ہم آپ کو آپ کی جان کر دیلے بتا دوں کہ آپ کو سکرین میں جو کیوار کورٹ جو دکھ رہا ہے آپ چاہیں تو اسے ڈسکرپشن ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں جہاں پھر جو ہے اس کا سکرین شوٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو سیمپلی اس کیوار کورٹ کو جو ہے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے جیسے کی میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں تو آپ جیسے ہی سیلیکٹ کرو گے تو اس طرح کا آپ کو جو ہے پرسیسنگ دکھائی دے گی اس کے بعد آپ کو سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوار کورٹ جو ہے بلکل کلیر ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے کیوار کورٹ کو صرف سکین کرے گا تو آپ کا کیوار کورٹ کلیر ہونا چاہیے اگر آپ نے سکرین شوٹ کیا ہے تو جو ہے آپ کو ایچ ڈیو کوالٹی میں ویڈیو کوالٹی کرنے کے بعد ہی جو ایسے کرنا ہے تو چلیئے میں آپ کو بتا دے دوں ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری فوٹو پہلے اس طرح یہ تھی اور بعد میں اس طرح کی بن گئی تو چلیئے آپ کو سیمپلی پھر اس طرح سے سیو کر لینا ہے تو جیسے آپ سیو کرو گے یہ اپلائی ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ پولر ایپ میں جو ہے اسے یوز کرنے کے لیے آپ کو کیورکوالٹ کو یوز کرنے کے لیے آپ کو سیمپلی اس میں جو ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنا بڑے گا بہت ہی آسان ہے آپ جو ہے اپنی کسی بھی شوشل میڈیا ہینڈل یا پھر اپنی جی میل سے اسے لوگن کر سکتے ہو اس کے بعد آپ اسے یوز کر سکتے ہو اور انٹرنیٹ کے بینہ آپ اس فیچر کو یوز نہیں کر سکتے تو آپ کو انٹرنیٹ بھی اپنا اونڈ رکھنا ہے اور بعد میں مت کہنا کہ ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا میں نے سب کچھ جو بھی ہے تھا آپ کو بتا دیا کچھ بھی چھپایا نہیں ہے تو آپ کو جو سمپلی اس طرح سے ڈن کر دینا تو ہماری فوٹو کمپلیٹ جو ہے نہیں بنی ہے آدھی بنی ہے تو آپ کو سمپلی یہاں پر کلک کرنا اور سیو فوٹو کر دینا ہے تو چلیے ہم نے اس فوٹو کو جو ہے ایڈٹ کیا آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھر والٹ ایک دم بہتر ہے اس میں آپ کو ایک کوالٹی لوٹ دیکھ رہا ہوں نہیں ملتا تو آپ کو اسے جو ہے کیا کرنا ہے شیئر کر دینا ہے اپنے پکس آڈ آئیم میں اور پکس آڈ آئیم میں ہمیں اس کا کیا کریں گے آپ کو اندر جاکے ہی پتا چل جائے گا تو چلیے ہم نے پکس آڈ آئیم پکس آڈ آئیم میں اسے اوپن کر لیا ہے تو آپ کو بھی انٹرنیٹ جو ہے اون کر لینا ہے کیونکہ اس میں جو ہے کئی لوگ جو ہے یہ ہنگ بہت کرتا ہے لیگ بہت کرتا ہے تو اس لیے کئی لوگ انٹرنیٹ کو یوز نہیں کرتے پکس آڈ آئیم کرتے وقت تو آپ کو جو ہے کر لینا ہے کیونکہ ہمیں ایک فیچر کی ضرورت پڑے گی جو کی انٹرنیٹ سے جو ہے چلتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو چلے جانا ہے ٹولز میں ٹولز میں جانے کے بعد ہم کیا کریں گے اپنے ہیئرز کو سٹ کریں گے جیسے کہ ہمارے ہیئرز کی لیندھ سے تو تھلتھلتھلتھٹھا کیا ہے بڑھ جو ہے اتنے سیٹ نہیں ہے تو آپ کو یہاں پر جانا ہے سٹریچ پر اور یہاں پر جانے کے بعد جو ہے آپ کو اب اس طرح سے بالوں کی لیندھ بڑھانی ہے تاں کہ آپ کی فوٹو زیادہ اٹریکٹیو لگے تو جلیے ہم نے اس کی لیندھ سے جو ہے بڑھا لی ہے آخری سٹیپ بچتا ہے بلر کا تو بلر کرنا بہت ہی آسان ہو چکا ہے ابھی ایک ایپ کی مدد سے جس کا نام ہے آٹو فوکس آپ اسے ایزلی پلی سٹور سے ڈانڈ کر سکتے ہو تو اس کا لنک بھی آپ ڈسکریٹن میں مل جائے گا اور پیو آر کونڈ کا بھی اور پولر ایپ کا بھی تو آپ سمپلی وہاں سے اگر ڈانڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ سدھا پلی سٹور سے بھی کر سکتے ہیں تو ہم اس فوٹو کو شیئر کر دیتے ہیں جس نے ہم نے جو ہے پکس آٹ میڈٹ کیا تھا تو یہ کچھ اس طرح کا دیکھے گا اوٹو فوکس آپ دیکھ رہوں گے تو اس پر آپ کو کلک کر دینا تو جیسے ہم نے اس طرح انٹرفیس آئے گا آپ کو سب سے پہلے اس طرح سے پرسن کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ کو دھیان رکھے کی بیک گراؤنڈ جو ہے نہیں آنا چاہیے بیک گراؤنڈ بالکل بھی جو ہے آپ کو اس طرح سے صرف پرسن پر ہی اس طرح سے لکی رہے ہیں ڈالنی ہے تاں کی یہ ڈیفائن کر سکے بیک گراؤنڈ کہاں ہے اور پرسن کہاں ہے تو اس طرح سے آپ کو جو ہے بیک گراؤنڈ کو سیلیکٹ کرنے لیے آپ کو یہ تھرڑ بڑا اپشن مل رہے ہیں تو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور آپ پھر آپ کو بیک گراؤنڈ پر کلک کرنا ہے تو یہ بیک گراؤنڈ کو سیلیکٹ کر لے گا اس طرح سے آپ کو دھیان سے باریکی سے کر لینا تو چلیے تھوڑا بہت جو ہے رہ رہا ہے ہے تو ہم پھر سے پرسن پر کلک کرتے ہیں اور اس طرح سے کر لیتے ہیں آپ کو پورا دھیان رکھنا ہے اگر آپ نہیں رکھو گے تو آپ کی فوٹو جو ہے بنت ہو جائے گی لیکن کبار لگنے لگے گی ایک دم کبار کبار سمجھ رہے ہو کبار لگنے لگے گی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو آپ کو ان باریکنوں کا جرور دھیان رکھنا ہی پڑے گا تو ہم جو ہے نیچے کے گراؤنڈ کو پر بلر نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو اس طرح سے نیچے کے گراؤنڈ کو جو ہے آپ سیلیکٹ کرنے سکتے ہو ہم تھوڑا بہت جو ہے کر لیں گے اس کے بعد جو ہے آپ کو نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے اگر آپ دیکھ رہے ہوں کہ بلر ہو چکا ہے آپ کو بلر پر کلی کرنا ہے اور آپ فل بلر بھی کر سکتے ہو اور فل بلر کرنے کے بعد جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ بلر ہو چکا ہے تو آپ کو سیو پر کلی کرنا اور آپ کی فوٹو جو ہے گیلری میں سیو ہو جائے گی فل ایچڈی میں اس میں کوئی کوالٹی لوز نہیں ہونے والا تو آج کی وڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں ایسی اور انٹرسننگ بیڈیو دیکھنے لی ہمارے چینل کو جرو سسکرائب کریں